بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکریٹس اور آپ سب لوگوں کے لئے بہت ساری دعائیں بہت سارا پیار اور دل سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں بے پی ہوں ہیپی ہوں ہیلدی ہوں خوش ہوں اور اللہ پاک آپ کو رکھے اپنے حفظ و امان میں آمین تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے دار بھونے چنے کا سالن یعنی کہ جو بلیک چنے ہوتے ہیں وہ اور یہاں پہ ہماری جو ڈبیاں ہیں اس میں نمک اور مرش ختم ہو چکا ہے ساتھ میں وہ بھی ڈالیں گے تو ہمارے پاس آدھا کلو بھیگے ہوئے چنے ہیں جو کہ آپ نے چار پانچ چھ گھنٹے بھیگو کے رکھنے ہیں پیاز ہے ٹیمارٹر ہری میرچے ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے اور باقی سارے مسالیں ہیں تو سب سے پہلے گیس کے اوپر ہم نے رکھا ہے پریشر ککر کو اور فلیم آن کر دیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہیں کالے بھیگے ہوئے چنے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح سے جو چنے ہیں ان کو ہم نے ڈال دیا ہے پریشر ککر کے اندر اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے دو نارمل سائز کے کٹے ہوئے پیاز اور دو کھانا کھانے کے چمچ اس میں جائے گا ادھرک لیسن کا پیسٹ اور اس میں اب ہم ڈالیں گے ایک بڑے سائز کا کٹا ہوا ٹوماتر اور یہاں پہ اب ہم اس میں پانی آڈ کر دیں گے کیونکہ فلیم آن ہے اور پانی اس میں ہم نے نہیں ڈالا تو پانی اس میں ہم کتنا ڈالیں گے تین کپ تین کپ پانی جو ہے وہ کافی ہے اگر پانی زیادہ اس میں رہ گیا تو پھر جب چنے گل جائیں گے تو پھر وہ کافی پرابلم کرتے ہیں تو ایک کھانا کھانے کا چمچ لال مرش کا پاورڈر ہاف چمچ نمک اور ایک چوتھائی چمچ جس میں ہم نے ڈال دیا ہے ہلدی پاورڈر تو یہ گھر کے مسالے ہیں آپ بھی پلیس گھر پہ جو مسالے ہیں وہ پسوایا کریں تو یہاں پہ جو چنے ہیں اس کو ہم نے پانی کے ساتھ مسالوں کے ساتھ مکس کر دینا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پانی ہے اتنا پانی آپ کے جو چنے ہیں اس کو گھلانے کے لئے کافی ہے اگر پانی زیادہ ہو تو پھر وہ نہ ڈرائ ہوتا ہے نہ نکال سکتے ہیں کافی پرابلم کرتا ہے تو اچھی طرح سے مکس کریں چنوں کو اور یہاں پہ اب ہم نے پریشر ککر کا ڈھکن کرنا ہے بند اور پریشر پہ ہم نے پکانا ہے چنوں کو اس کا ویٹ لگا کے آٹھ سے نو منٹ کے لئے ٹھیک ہے تو ویٹ لگا کے اس کا ہم ویٹ کریں گے آٹھ سے نو منٹ کے لئے تو یہ دیکھئے یہاں پہ آٹھ منٹ پریشر چلا لیا ہے فلیم آف ہے اور ویٹ اس کے کافی گرم ہے تو اب ہم اس کا ڈھکن کھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے پانی ڈرائ ہو چکا ہے اور ایس یویول جو پیاز اور ٹوماٹر ہیں وہ اوپر ہیں تو فلیم آن کر دیا ہے اب یہاں پہ چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے جو پیاز اور ٹوماٹر ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح سے میش کرنا ہے کہ آپ کو یہ ثابت نظر نہ آئیں چنے بھی گل چکے ہیں ٹوماٹر بھی گل چکے ہیں پیاز بھی گل چکے ہیں اور یہاں پہ اس کو ہم نے جو پانی ہے اس کو ڈرائے کرنا ہے اور ان کو اچھی طرح سے میش کرنا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ تین چار منٹ کے بعد جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہم اپنے بلیک شنوں کے اندر ڈالیں گے کوکنگ آئل تو یہاں پہ ہم نے جتنا ہمیں چاہیے تھا اتنا ہم نے اس میں جو آئل ہے تقریباً ہاف کپ وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ اب جو اس کا مین کام ہے وہ اب یہاں سے سٹارٹ ہوگا پریشر میں چنے گلا لینا کام نہیں ہے کام ہے یہاں پہ اس کی مکسنگ کا اور اس کے بعد اس کی بھونائی کا یہاں پہ آپ نے اس کو کم اس کم سات سے آٹھ منٹ کے لیے ہائی فلیم کے اوپر اس کی جو بھونائی ہے وہ آپ نے کرنی ہے تب ہی اس کا مسالہ ٹیسٹی بنے گا تب ہی اس کو کھانے کا مزہ آئے گا اگر اس کی آپ نے اچھی طرح سے بھونائی نہیں کی تو ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل بھی نہیں نکلے گا اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کے اندر بلکل بھی زیادہ گرم مسالے نہیں ڈال لیں اینڈ پہ اس میں ہم ڈالیں گے چار پانچ کٹی ہوئی اس طرح سے لمبے سائز کی ہری مرچیں اور ہرا دھنیا اور پھر یہاں پہ اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اور اس کو ہم نے پکانا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ جو ہماری ہری مرچیں ہیں اس کا جو فلیور ہے جو ذائقہ ہے وہ ہمارے چنوں کے اندر آ جائے اور ہمارے جو چنیں ہیں وہ بن جائیں بہت ہی زیادہ مزے دار اور خوشبودار تو اب یہاں پہ صرف دو چھٹکی میں نے کالی مرچ کا پاورڈر ڈالا ہے اور یہ دیکھئے دو چھٹکی اس میں جو زیرہ ہے وہ ڈالا ہے زیرہ پاورڈر جو ہوتا ہے جسٹ آپ نے دو چھٹکی ڈالنا ہے اس سے زیادہ نہیں ورنہ وہ پھر آپ کے جو چنیں ہیں وہ مزے کے نہیں بنیں گے یہ بینا مسالوں کے ہی بنتے ہیں تو یہاں پہ تیار ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے بلیک بھونے چنیں بن کے تیار ہیں جو کہ بہت ٹیسکی ہیں بہت ہیلڈی ہیں بہت مزیدار ہیں اور آپ اسے ویک میں ایک بار ضرور کھایا کریں یہ بہت جو فوڈ ہے یہ بہت زیادہ طاقت والا ہے آپ کو یہ بہت ہیلڈی بناتا ہے اور جو لوگ ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو بوائل کر کے بھی اس پر نمک مرچ چاٹ سالہ اور لیمن نچوڑ کے کھا سکتے ہیں تو آپ اسے کھائیں بوائل رائس کے ساتھ آپ اسے کھائیں گرما گرم خبیری روٹی کے ساتھ یہ بہت مزے کے بندے ہیں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا اور میرے ساتھ شوئر کریے گا کہ آپ کو یہ والی ریسپی کیسی لگی تو اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اوڈیو کو لائک کریے گا چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا